مدھر پردیش کے چھترپور سے خبر ہے جہاں پوجہ کے گھی میں فیٹ کی ملاوٹ کا معاملہ سامنے آ رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ پوجہ کے گھی میں فیٹ کی ملاوٹ کی شکایت پر جانچ کرنے ٹیم پہنچی جانکاری کے لیے بتانے کی رامجو دوڑ ڈیری کے سیمپل شروعات میں ہی فیل ہو گئے خادیوہ معاشدی ویباک کے ٹیم نے سیمپل لیے تھے اب سیمپل کی جانچ بھوپال کی لیب میں ہوگی گراہکوں نے پوجہ کے گھی میں فیٹ کی ملاوٹ کی شکایت کی تھی دراصل دکان مالک سستے داموں پر گھی بیچ رہا تھا دوڑ ڈیری شہر کے مہوبہ روڈ پر استید ہے چھترپور سے مکیش بھارگف کی ریپورٹ کسی گراہک کے دوارہ ہمیں جانکاری پردان کی گئے کہ بھائی صاحب ہم نے اپنے بچوں کے لیے پریوار کے لیے ہم نے گھی خریدا ہے تو یہاں پہ دو پرکار کے گھی مل رہے تھے ایک پوجہ والا گھی اور ایک کھانے والا گھی ڈہائی سو روپے کلو تھا اور اس کو گراہک نے خریدنے کے بعد جب ٹیسٹ کیا کھا کر کے تو اس کو لگا کہ اس میں کچھ ملاوٹ محسوس ہو رہی ہے گراہک نے ہم سے سمپرک کیا سمپرک کرنے کے بعد گراہک پنچائت کے ٹیم نے پھوڈ ویبھاگ میں سمپرک کیا اور وہاں سے ہمیں جانکاری پرابت ہوئی کہ جو فوڈ ٹیسٹنگ کے لیے جو موبائل وین آتی ہے اور وہ موبائل وین ہمارے جن میں اقتفاق سے اپلپ دی تھی اس بین کا پریوک کرتے ہوئے ہمارے گراہک کے دوارہ دس روپے کی رسیت کٹا کر کے اس میں سمپل کی جانچ کرائی گئی اور اس جانچ میں یہ سمپل فیل پایا گیا کیونکہ سمپل فیل پایا گیا تو اس کے بعد جو اگلی جانچ ہوتی ہے وہ اسٹیٹ لیبل پہ ہوتی ہے اور اس کے لیے فوڈ اسپیکٹر کے دوارہ سمپل لیا جانا امیوار ہوتا ہے تو گراہک پنچائت نے فوڈ کاریالے میں جا کر کے جو وہاں کے اسپیکٹر ہیں بیت پرکار شعبے جی سے آگرے کیا اور اس آگرے پر شعبے جی نے آ کر کے یہاں پہ سمپل کلیکٹ کیا ہے جس کی جانچ اسٹیٹ لیبل کی جو لیب ہے اس میں کی جائے گی یہ موبائل وین آتی ہے تو اس کے دورہ پرارامبک جانچ کی جاتی ہے اس پرارامبک جانچ میں اگر مان لیتے ہیں کوئی خادے پزار ملاؤٹی پایا جاتا ہے کی فرط کا لیگل نمونا لیا جاتا ہے